انڈیا اب امریکہ ازرائیل اور یو اے کے ساتھ مل کے ڈالرز کے باتیں کر رہا ہے آپ جیسے آپ نے انڈیا کے بات کی ہے انڈیا کی بات کرنا بتوائی اس کے ساتھ آپ اتمنے کمپیریزن کرنا امریک خیال میں ایک مناسب سی بات نہیں ہے پاکستان کے تقریباً میجارٹی جو پرائم منسٹروں تھے جی آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیا تو فلان کا کشکول توڑ دیا اور پھر اسی کے پاس جا کر انہی سے مانگتے ہیں اور ہم اپنے دوست ممالک اسلامی ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں ان سے آج تک وہ پیمنٹ نہیں لے سکے وہ پیسہ نہیں لے سکے جن کو دینے کی وہ صلاحیت رکھ گیا انہوں نے ویسے یو ای نے اعلان تو کیا کہ بھائی دس بلین ڈالر آپ کو انویسمنٹ کروں گا اور سو بلین ڈالر انڈیا کے ساتھ اس نے اگریمنٹ کیا ہے کہ بھائی انڈیا کے اندر انویسمنٹ کروں گا دنیا تو چاہتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کاروبار کریں دنیا تو چاہتی ہے کہ ہمارے ہاں انویسمنٹ کرے لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کیا ہم سیریس ہیں کیا ہم نے یہ ماحول بنایا ہوا ہے کہ یار یو اے ای ہو سعودی ریبیا ہویا یا دنیا کا کوئی بھی ایکس وائز ایڈ ملک وہ آ کے یہاں پر پیسہ لگائے ہمارے لوگوں کو اس سے جابز بھی ملیں گی ہماری ایکانوی کے اوپر بھی اس کا ایمپیکٹ ہوگا مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئی کہ ہمارا وزیر ازم ایسی باتیں کیوں کرتا ہے یہ الفاظ ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے اچھے الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے انڈیا کے ساتھ کیا وجہات ہے کہ وہ بہت کلوز ہیں دبائی دیکھیں گے دبائی کی اگر بات کریں گے تو وہ بھی بڑا کلوز انڈیا کے ہاں میں ہاں ملاتا نا میں نہ ملاتا تو کس طرح سے میڈلی سارا انڈیا کی طرف کھیجا جا رہا ہے کیا وہ مسلمان نہیں رہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے جو پرائم انیسٹر ہے وہ یو اے ای کے دورے پر ہے اور وہاں پر یو اے ای نے پاکستان سے پرومیس کیا ہے حالانکہ کوئی ایم او ایو تو سائن نہیں ہوا ہے لیکن پرومیس کیا گیا ہے کہ یو اے ای جو ہے آنے والے سمجھ میں پاکستان کے اندر دس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا اور اگر یہ واقعی میں اس سے پہلے سعودی عربیہ نے بھی ایسا وعدہ کیا تھا اب یو اے نے بھی کیا ہے اگر اس پرکار کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آتی ہیں تو ایک بار پھر سے جو ہے نا پاکستان آتنگواد کو سپورٹ کرے گا اور بھارت کو جو ہے نا پارستان کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھارت کے ہیت میں نہیں ہے اب اس کو لے کر ہم دیکھنے والے ہیں ویڈیو تو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے اس نے پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ کل عبود ابھی میں تھے دس بلیون ڈالر کی انویسٹمنٹ کا جسے آپ کہیں کہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کریں گے کمیٹمنٹ کی ہے عموماً ملکوں کی جو وعدے ہوتے ہیں وہ کس حد تک میٹیریلائز ہوں گے اس کا تعلق آپ کی کپیسٹی سے ہے مسال کے طور پر انڈیا اور یو ای جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دوزار تیس تک تقریباً سو بلیون ڈالر پر چلی جائے گی فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے انہوں نے آرڑی میئی دوزار بائیس سے کیا ہوا ہے سو آئی ٹو یو ٹو اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں کہ آئی ٹو یو ٹو ایک پرائیوٹ انٹرپرائز پارٹنشپ ہے جو کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو دوزار تیس میں سائن کی گئی تھی اور آئی ٹو یو ٹو پرائیوٹ انٹرپرائز پارٹنشپ اس میں تقریباً اربوں ڈالر کی انویسمنٹس کے وعدے وعد ہو چکے ہوئے ہیں اور انڈیا امریکہ ازرائیل اور یو اے ای کے ساتھ مل کے اربوں ڈالرز کے باتیں کر رہا ہے اور ہم اپنے دوست ممالک اسلامی ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں ان سے آج تک وہ پیمنٹ نہیں لے سکے وہ پیسہ نہیں لے سکے جن کو دینے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے ایو ویس کہ ہم وہ انویسمنٹ ان سے لے سکیں جو انویسمنٹ ہمارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں لے سکے ہماری وہ کپیسٹی نہیں ہے اب کل ہمارے وزیر آزم صاحب گئے تو انہوں نے کہا میں کوئی کٹورہ لے کے یہاں پہ نہیں آیا یو اے کے اندر اب ہم نے یہ کٹورہ لے کے جانا بند کر دیا ہے these were his words مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئی کہ ہمارا وزیر آزم ایسی باتیں کیوں کرتا ہے یہ الفاظ ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے اچھے الفاظ ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جو کٹورہ لے کے جانا بند کرنا ہی ہے ہم نے نہیں کیا یہ اگلے ملکوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی انویسمنٹ کے پلان لے کے آئیں کسی لیے آئی ڈی رینیوبل انرجی ٹوریزم یہ ہو تھوڑا بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب سنیں کہ دس ارب ڈالر کے پلیجز جو ہیں دس ارب ڈالر کے انویسمنٹ کی بات کی گئی ہے جبکہ سعودی ارب جو ہے وہ آرڈی پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں سو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں یہ انویسمنٹ نہیں لے سکتے کیوں انڈیا انویسمنٹ لے سکتا ہے کیوں انڈیا سو ارب ڈالر کی ٹریڈ کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے اور یہ تقریباً جو سو ارب ڈالر کی ان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یہ نون آئل ٹریڈ ہونی ہے ڈوز آر تیس کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ڈوز آر بائیس کے اندر سوری جو جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً اسی چوراسی ارب ڈالر ہے جو یو اے کی فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے انڈیا کے اندر وہ پچھلے سال ٹری پوائنٹ ٹری بلیون ڈالر تھی اور وہ انویسمنٹ پتہ ہے کدھر تھی ہیلتھ ٹیک میں کلین ٹیک میں ایڈ ٹیک میں فن ٹیک میں میں سمجھتا ہوں ہمارا بزیراعظم تو یہ الفاظ نہیں ادا کر سکتے ہوں گے جو مجھے سمجھ ہے اب انڈیا کے ادر کیونکہ عبادی بہت زیادہ ہے کنزیومر اکانومی ہے ٹرانسپورٹیشن ائر کارگو یہ سارے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سو جو چیزیں ہمیں لینی چاہیے یو اے سے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں یو اے نے اعلان کیا کہ ہم انویسمنٹ کریں گے انڈیا کے ساتھ کیا وجہات ہے کہ وہ بہت کلوز ہیں دوبائی دیکھیں گے دوبائی کی اگر بات کریں گے تو وہ بھی بڑا کلوز انڈیا کے ہاں میں ہاں ملاتا نہ میں نہ ملاتا تو کس طرح سے میڈلیس سارا انڈیا کی طرف کھیجا جا رہا ہے کیا وہ مسلمان نہیں رہے کیا ہو گیا انہوں کے وہ ہماری لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انڈیا کی طرف کیوں صادر ہو جانا دیکھیں انڈیا کے پاس ایک تو قدرتی پلس پوائنٹ ایک یہ آ جاتا ہے کہ پاپولیشن فیکٹر آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن فیکٹرز ہے وہ انڈیا کے پاس ہے تو کم نہیں ہے پانچی بڑی مہشہ پانچی بڑی پاپولیشن ہماری دیکھیں دو چاہ چیزیں اور بھی ہوتی ایک پاپولیشن ہے ایک فیکٹر دیکھ انویسٹر جو ہوتا ہے نا وہ لوٹ او فیکٹرز دیکھتا ہے اس نے ایک دیکھا کہ پاپولیشن فیکٹرز ہائی ہوگا تو میرا پروفٹ بیلٹی ہائی ہوگی نمبر ون چیز آ جاتی ہے دوسری چیز یہ آ جاتی کہ اس کو ٹیکس ریبیٹ ملے ٹیکس کے اندر چھوٹ ملی گیا اس کے بعد اس کو پاکستان سے بہتر ٹرینڈ سٹاف انڈیا میں مل سکتا ہے سب سے پڑھا لکھا ایٹی میں ٹکنالوجی میں سب سے آگے تو انویسٹر صرف ایک یہ چیز نہیں دیکھتا کہ میں نے پیسہ لگا دینا اگر یہ میرے پاس آیا انویسٹر بہت سے آنا ہوتا ہے آپ بھی پیسہ لگائیں گے تو آپ بھی ہزار فیکٹرز سوچیں گے تو انویسٹر بھی بہت سوچتا ہے گورا اتنا پاگل نہیں ہے پاکستان کی ایکنومک کرائیسز ہیں اور چین سعودی ریبیا مختلف طریقوں سے پاکستان کو ہلپ آؤٹ کیا ہے انہوں نے ہمیں لون وغیرہ بھی دیا ہے تقریباً پانچ پانچ ارب ڈالر اور چین کا تو خیر زیادہ ہے لیکن سعودی ریبیا کا پانچ ارب ڈالر ہے اور تقریباً اتنا ہی یو اے ای نے ہمیں پیسہ دیا ہوا ہے ابھی فیلحال پرائم منسٹر اور پاکستان میاں شبا شریف جو ہیں وہ یو اے ای گئے ہیں ابودابی ان کا وہاں کے پریزیڈنٹ شیخزید صاحب سے ملاقات ہوئی اور خیر ایک تو وہ ہوتا کہ جی رول اوور کیا جائے پیسہ پہلی ٹاپ پریورٹی یہ تھی کیونکہ فیلحال پاکستان اگر پیسہ نکالتا ہے تو ایک پریشر مزید کریئٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ شاید آلات بہت تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس کو ٹائم لگے گا اگر یہ بہتر ہوتا بھی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی اندر چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی ہوپلسنس ہے لیکن بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ کافی لمبا ٹائم اس کو لگ سکتا ہے وہ ہمارے انرجی سیکٹر کو ہو یا ہماری باقی چیزوں کو ہو ایک انسرٹن سیچویشن بہرحال ہے پاکستان کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی بہت ایک سٹاک ایکشینج وہ اتنے ہزار پہ پہنچ گی لیکن مارکٹ کے اوپر اس کے اثرات جب تک نظر نہیں آئیں گے تو اگر وہ ایک لاکھ پہ بھی پہنچے گی تو اس کا میرے خیال میں لوگ کہیں گے بس ٹھیک چلتا ہے بشک ایک لاکھ پہ گیا یا اترہ ہزار پہ گیا یا ایسی ہزار پہ گیا جتنے پہ بھی گیا چلتا رہنا دے لیکن کے ساتھ ہمارا تعلق اور شبہ شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم کشکول کو توڑیں گے اس کے بغیر کوئی اور طریقہ کامل میں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی ہے کشکول کیونکہ یہ بات کہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سننا میں آپ کو سچ بتا دوں پاکستان کے تقریباً میجارٹی جو پرائم منیسٹر ہوتے ہیں جی آئی ایم ایپ کا کشکول توڑ دیا تو فلان کا کشکول توڑ دیا اور پھر اسی کے پاس جا کر انہی سے مانگتے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر صرف ایک ہی ٹوپک کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہ ٹوپک یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منیسٹر ہیں وہ یوے ای کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا کہ اب جو ہے نا جو بھیکاری والا جو تمکہ پاکستان کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں اس کو اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان کو جو ہے نا کسی بھی ایجنسی یا ادارے کے سامنے جو ہے نا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی دیش کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے تو ایسی باتیں انہوں نے وہاں پر کی ہیں اور یہ آپ نے ویڈیو میں بھی سنا ہے تو یہاں پر دیکھئے اگر جیسا کہ کچھ سمیں پہلے سعودی عربیہ نے بھی پرومیس کیا تھا پاکستان کو اب یوے ای نے بھی پرومیس کر دیا ہے حالانکہ یہاں پر کوئی ایم ایو اگرہ سائن نہیں ہوئے ہیں کہ کس سہتر میں انویسٹمنٹ جائے گی یا اس کا کوئی ایم ایو سائن ہوا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پرومیس ضرور کیا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں یوے ای دس بیلین ڈولر کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان کے اندر کرے گا اگر یہ ہوتی ہیں تو یہ بھارت کے لئے اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ دیکھئے پاکستان کے جب بھی حالات صدرتے ہیں تو پاکستان دو تین کام جرور کرتا ہے ایک تو آتنگوات کو فنڈ کرتا ہے دوسرا کسی نے کسی پرکار سے بھارت کو جو ہے نہ پریسانی پہنچانے کا کام وہ جرور کرتا ہے تو اگر اس پرکار کے کام ہوتے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہیں اس کے حالات صدرتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کئی بھارت کے حط میں نہیں ہوگا باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا